نمسکار دوستو میں حریص زینگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکیٹ کلاس آج کا ٹوپک ہے کی میٹ میں آؤٹ ہونے سے کیسے بزی اگر آپ ہر میٹ میں آؤٹ ہو جاتے ہو اور کنسیسٹنٹ رن نہیں بنا پا رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرے گی اس کے بعد آپ لگ بگ ہر میٹ میں کنسیسٹنٹ پرفرم کر سکتے ہیں اگر آپ ان پرنسیپل کو فولو کرتے ہیں تو دوستو پہلا پوائنٹ ہے پلے اون بولز میریٹ دوستو اگر آپ کو آؤٹ ہونے سے بتنا ہے تو آپ کو بول کے میریٹ پر کھیلنا ہوگا مطلب بول جس لائن اور لیندھ کی ہے اسی کے اکورڈنگ سوٹ لگانا ہے اور اگر میڈل سٹم پر ہے تو اسے سٹیٹ ڈرائیو لگائیں اور اگر آپ کا آؤٹ ڈرائیو کی سوچتے ہیں تو آپ آؤٹ ہو جاؤ گئے اسی طرح آپ کو ہر بول کو اس کی میریٹ پر یعنی لائن اور لیندھ کے اکورڈنگ سوٹ لگانا ہے دوسرا پوائنٹ دوستو جب کوئی بولر بولنگ کرتا تو وہ ہر اور میں ایک یا دو لوج ڈیلیوری ضرور دے گا اور آپ کو اس ڈیلیوری کا انتظار کرنا ہے اور اسی طرح ہر بولر لوج ڈیلیوری کے ساتھ ہر اور میں ایک یا دو ایسی ڈیلیوری بھی کرتا جو ویکیٹ لیتی ہیں دوستو ان ڈیلیوریز کو آپ کو ریسپیکٹ دینی ہوگی اور انہیں آپ لیو بھی کر سکتے ہیں اور یا سنگل لے سکتے ہیں تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر بول پر باؤنڈری کی ٹرائی نہیں کرنی ہے تیسرا پوائنٹ ایڈنٹیفائی گوڈ اینڈ بیڈ بولر دوستو آپ کو میچ کے دوران یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا کہ کونسا بولر بیڈ بولنگ کر رہا ہے اور کونسا بولر گوڈ بولنگ کر رہا ہے اور آپ کو جو بولر بیڈ بولنگ کر رہا ہے اسے آپ کو اٹیک کرنا ہے اور گوڈ بولر کے اور میں آپ کو سنگل سنگل لے کر ایننگ بیلڈ کرنی ہے چوتھا پوائنٹ دوستو جب آپ بیٹنگ کر رہے ہو تو آپ کو بول کون تک دیکھنا ہوگا جب تک بول اور بیٹ کا کنیکشن نہ ہو جائے اور آپ کو بول اور بیٹ کا کنیکشن آئی کے نیچے کرنا ہوگا کورڈرائیب فلک اور سٹیٹ ڈرائیب جیسے سوٹوں کے لیے تو دوستو آپ کو بار بار یہ یاد دلاتے رہنا ہوگا کہ بول کو آخر تک دیکھنا ہے اور من میں یہی بات بار بار دورانی ہے پانچما پوائنٹ پوزیٹیو تھنکنگ دوستو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ میچ سے پہلے آؤٹ ہونے کی سوچتے رہوگے اور آپ کے من میں آؤٹ ہونے کا ڈر ہی رہے گا تو آپ جاتے ہی میچ میں آؤٹ ہو جاؤگے تو دوستو میچ سے پہلے آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے اور میچ کھیلتے سمیں پوزیٹیو سوچنا ہے دوستو یہ آپ نے پہلے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک میچ میں آپ آؤٹ ہونے کی سوچو اور آؤٹ ہونے سے ڈر ہو تو آپ دیکھو گے کہ آپ اس میچ میں جلدی آؤٹ ہو جاؤگی اسے آپ آج بھی آجماع سکتے ہیں تو دوستو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ بہت ہی جروری ہے اور میچ سے پہلے اور میچ کے دوران پوزیٹیو ہی سوچیں تو دوستو ان پرنسیپل کو فولو کریں اور ریجلٹ دیکھیں تو دوستو کونٹینٹ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واتنگ